وضو کے احکام اور مسائل نمبر ایک وضو کے فرائز وضو کے چار فرائز ہیں نمبر ایک پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لوہ سے دوسرے کان کی لوہ تک پورے چہرے کا دھونا نمبر دو دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا نمبر تین چوتھائی سر کا مسا کرنا نمبر چار دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا وضو کی سنتیں وضو کی تیرہ سنتیں ہیں نمبر ایک نیت کرنا نمبر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نمبر تین پہلے تین بار دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا نمبر چار میں سواک کرنا نمبر پانچ تین بار کلی کرنا نمبر چھے تین بار ناگ میں پانی ڈالنا نمبر ساتھ دھاڑی کا خلال کرنا نمبر آٹھ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا نمبر نو ہر عصف کو تین بار دھونا نمبر دس ایک بار سارے سر کا مسا کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ سارے سر پر پھیڑنا نمبر گیارہ دونوں کانوں کا مسا کرنا نمبر بارہ ترتیب سے وضو کرنا نمبر تیرہ پے در پے وضو کرنا یعنی ایک عصف خوشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھولے وضو کے مستحیبات وضو کے پانچ مستحیبات ہیں نمبر ایک دائیں طرف سے شروع کرنا نمبر دو گردن کا مسا کرنا نمبر تین وضو کے کام خود کرنا کسی سے مدد نہ لینا نمبر چار کی بلا کی طرف مو کر کے بیٹھنا نمبر پانچ پاک اور انچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا وضو کا مسنون طریقہ صاف برطن میں پانی لے کر پاک صاف انچی جگہ پر بیٹھو قبلہ کی طرف مو کر لو تو اچھا ہے اور اس کا موقع نہ ہو تو کوئی نقصان نہیں آس تین کوہنیوں سے اوپر چڑھا لو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور تین بار گٹوں تک دونوں ہاتھ دھولو پھر تین مرتبہ کلی کرو پھر مسواک کرو اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو پھر تین بار مو دھو مو پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھو پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں کی لو تک مو دھونا چاہیے کہونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوے پھر دائیں ہاتھ تین بار اور پھر بائیں ہاتھ تین بار دھونا چاہیے پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے سر کا مسا کرنا چاہیے پھر گردن کا مسا کرو مسا صرف ایک مرتبہ کرنا چاہیے پھر تین تین بار دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھولو پہلے دائیں پاؤں دھونا چاہیے پھر ہاتھوں کی انگلیوں سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کے انگلیوں کے درمیانی حصہ خوشک رہ جائے اور وضو ناکس رہ جائے نیز جو مرد یا عورت ہاتھوں پیروں میں انگوٹیاں یا چھلے پہنتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انہیں ہلا لیں تاکہ ان کے نیچے کے حصے پر بھی پانی پہنچ جائے اگر ان کے نیچے والے حصے پر پانی نہیں پہنچا تو سیرے سے وضو ہی نہیں ہوگا جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی یہی مسئلہ دوسرے سخت سیورات اور جسم سے لگی ہوئی چوڑیوں کا ہے ان کو بھی ہلا لینا چاہیے نواکس یا مفسدات وضو کن چیزوں سے وضو خراب ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے مندجہ زیل آٹھ چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نمبر ایک پشاب یا پخانہ کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا نمبر دو ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا نمبر تین بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا نمبر چار مو بھر کے کہہ کرنا نمبر پانچ لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا نمبر چھے بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا نمبر سات مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا نمبر آٹھ نماز میں کہکہ لگا کر ہنسنا مکروحات وضو مندجہ ذل چار چیزوں سے وضو مکروح ہو جاتا ہے نمبر ایک ناپاک جگہ پر وضو کرنا نمبر دو سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا نمبر تین وضو میں دنیا کی باتیں کرنا نمبر چار سنت کے خلاف وضو کرنا تیمم کیا ہے پاک مٹی یا کسی ایسی چیز سے جو مٹی کے حکم میں ہو بدن کو نجاست حکمیاں سے پاک کرنے کو تیمم کہتے ہیں اگر غسل اور وضو دونوں کی نیت ہو تو ایک بار تیمم کرنا کافی ہے باقی جو احکام وضو کے ہیں وہی تیمم کے ہیں لیکن جب اذر ختم ہو جائے تو تیمم بھی ختم ہو جاتا ہے اور پانی سے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے آمین دین کی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے جزاک اللہ